ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی وہ ایک بیٹے کی شادی کر چکا تھا کہنے لگا رشتہ چاہیے مجھے مولانا صاحب میرے بیٹے کا رشتہ کراؤ ہم نے کہا کیسا رشتہ چاہیے بولے لڑکی اچھی ہو مولانا صاحب اچھا دیندار بیٹی ہو خدمت گزار ہو میں نے کہا جہیز میں کیا چاہیے بولے نہیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے جو مرضی کرے اس کی دے دے باقی میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں میں نے کہا آپ کی تو بڑی ڈیمانڈ ہوا کرتی تھی پہلے بیٹے کی جب آپ نے شادی کی تو بڑی ڈیمانڈ کر رکھی تھی کہا مولانا صاحب بات تو ٹھیک ہے اس میں میری کچھ ڈیمانڈیں تھی اور ڈیمانڈوں کے ساتھ ساتھ یہ ہوا شادی ہو گئی وہ بہو گھر میں آگئی میرے بچے کی میرے بیٹے کی دلہن بن گئی چند دن میرے گھر میں رہی سب سے پہلے جو تین سو سترہ بنی سب سے پہلے جو جگڑا ہوا سب سے پہلے جو مخالفت کی وہ سب سے پہلا مخالف اپنی بہو کا اگر کوئی تھا تو وہ گھر میں میں تھا سب سے پہلے مجھ ہی سے جگڑا ہوا ساری چیزوں پر جہیز کا میرے لڑکے کا میری بہو کا میرے بیٹے کا عدی کار تھا گاڑی پہ اس کا عدی کار تھا فرنیچر پہ اس کا عدی کار تھا نقدی جو کیش ملیاتا اس پر بھی انہی دونوں کا عدی کار تھا میں تو مانگ کر بدنام ہو گیا تھا میرا کسی چیز پر ادھی کار نہیں تھا لیکن چند دن گزرے تھے کہ سب سے پہلے جگڑا بہو سے میرا ہی ہو گیا مجھ سے بہو جگڑی اور جگڑنے میں تانے دیئے بہت میرے باپ سے جہیز کی ڈیمانڈے کرتا تھا لیکن ایک حقہ تھا جسے میں پیتا تھا جو جہیز میں ملا تھا میں سوچتا تھا شاید یہ میرے پاس رہی میں اس کو پیتا تھا بہت خوش ہوتا تھا بیٹے کے جہیز میں ملا لیکن جب بہو سے جگڑا ہوا نا تو بہو غصے میں آئی اور سب سے پہلے آکے میرا حقہ ہی مجھ سے جدا کیا بہت میرے جہیز کا حقہ پیرا لا اس حقے کو لا اس پر تیرا کیا تھا اور وہ حقہ مجھے دینا پڑا جب میں ایک بیٹے کی ڈیمانڈ کر کے ایک حقہ نہ اپنے پاس رکھ سکا تو اب دوسرے بیٹے کی ڈیمانڈ کر کے مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے ایسی بہو چاہیے جو میری خدمت کر سکے اب مجھے جہیز والی نہیں چاہیے دو روٹیوں والی چاہیے جو دو روٹی مجھے ٹائم سے پکا کے کھلا سکے ہم نے کہا اب آگئی دیر آیا دلست آیا چلیے اللہ نے آپ کی عقل میں ڈال تو دی تو سمجھ لیں آپ وہ جو ایک حقہ تھا نا وہ حقہ بھی اس کے پاس نہ چھوڑا لا لے کا یہ بھی تو میرے جہیز کا ہے اور وہ بڑھو بابا کچھ نہ کہہ سکے معزز سامعین حضرات یہ جو بوڑھے ماں باپ بڑی بڑی جہیز کی ڈیمانڈے کرتے ہیں نا یہ بیٹیوں کو اپنا مخالب بناتے ہیں بہوں کو اپنا مخالب بناتے ہیں کیا پڑا ہے آپ ڈیمانڈے نہ کریں اللہ کے لیے ان کے دل کو خوش رکھیں اللہ نے چاہا تو وہ زندگی بر آپ کے دلوں کو خوش رکھیں گے کبھی کبھی تو یہ جہیز جو ہے نا اب بڑھو بابا اور بھولی امبہ سے تو جھگلے کا باعث بنتے ہی ہے جنہوں نے ڈیمانڈے کی تھی لیکن کبھی کبھی میہ بی بھی جھگلے کا باعث بن جاتا ہے بات تھوڑی سی آپ کو عجیب لگے گی جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں لیکن سچ ہے اور سچ بان میں بیان کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہوں میں بیان کر دیتا ہوں میں ایک وہاں ایک پٹرول پمپ ہے تو وہاں پر ایک شخص پٹرول ڈلوانے کے لیے آیا گاڑی میں نئی گاڑی نئی بی بھی اور اس کا شوہر وہ چلا رہے تھے پٹرول ڈلانے کے لیے آئے گاڑی ٹنکی کے پاس جا کے کھڑا کر دی جو مشین ہوتی ہے جس سے پٹرول ڈلائے جاتا ہے ڈیزل جس سے ڈلائے جاتا ہے اور اس کا جو ڈرائیور تھا یعنی شوہر صاحب جو تھے بی بی دوسری سٹ پہ بیٹھی تھی اور وہ ڈرائیور جو چلا رہا تھا ڈرائیور والی سٹ پہ نئی شادی نئی گاڑی نئی شادی ہوئی تھی گاڑی ملی تھی شادی میں ڈیمانڈ کر کے شادی لی تھی شادی میں گاڑی لی تھی پانچ گاڑی اس کے بعد اس کا ڈکن کھلا اس نے کہا بھئی دو سو روپے کا تیل ڈال دو یا تین سو کا دو تین سو کا تیل اس نے بولا کمی پیسے کم تھے جب ڈکن کھلا وہ ڈالنے لگا تیل تو اس کی بی بی نے دوسرے سائٹ پہ بیٹھی تھی تیل ڈالنے والے سے کہہ دیا اس کی ٹنکی فل کر دے اب شوہر صاحب خوش ہو گئے بی بی کو یہ کہتے سن لیا کہ ٹنکی فل کا ادھر سے آرڈر آ گیا انہوں نے منع نہیں کیا گئے میاں بھی خاموش کہ واہ بھئی واہ گاڑی تو ملی ہے مگر بی بی بھی ایسی ملی ہے کہ جو پیٹرول کا بھی خیال نہیں کرنا پڑے گا گاڑی تو ملی گئی سسر صاحب نے ہمارے گاڑی تو دے ہی دی مگر بی بی بڑی اچھی ہے ہم نے دو تین سو کو کہا تو گھر یہ فل کر دو اس کا مطلب بی 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 بہت اچھی ہے جو اس کے پاس پیسہ ہوسا ہے نا شاہد اپنی طرف سے دے گی جب تیل پڑ گیا ٹنکی فل ہو گئی اب مسئلہ سو دو سو تین سو کا نہیں تھا اب تو دو تین ہزار کا معاملہ اس نے جب بل دیا کہ دو تین ہزار کا معاملہ آئیے تو کہا میری جیب میں تو اتنی پیسے ہیں دو تین سو کا تیل ڈالانا تھا باقی دو تین سو اپنی جیب میں رکھنا تھا تو بی بی بولی نہیں میں نے پوری ٹنکی بھرائیے پیسے دیجئے شوہر حقہ بکہ ارے آپ نے ٹنکی بھرنے کو بولا ہے تو آپ دیجئے پیسے کہا میں کیوں دوں آپ نے میرے باپ سے گاڑی لینے کو بولا تھا کہ گاڑی چاہیے میرے باپ نے بھی کا زمین بیچ کر تجھے گاڑی دیئے تو دو سو کا تیل کیوں ڈالائے گا بھرا اس کا ٹنک میں نے اس لیے ٹنک بھرایا ہے جب میرا باپ گاڑی دے سکتا ہے تو تیرا باپ اس کا ٹنک کیوں نہیں بھرایا گا اب اپنی اس بھولے باپ سے لے پیسہ کہ جس نے میرے باپ سے ڈیمانڈ کر کے دو بی کا زمین پھکا کے یہ گاڑی خریدوائی کی جہیز میں لیے اب تو تماشا پیٹرول پمبالہ ہنسے میاں ایسے ہوگا جیسے سامپ سوم جاتا ہے گلے میں ہڈیاں ٹک گئی ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم خاموش کہ جب پانچ لاکھ کی گاڑی دے سکتے ہو زمین بکوا کر تو دو سو کا میاں تیل لیں چلے گا اور ٹنکی بھرائی جایا کرے گی اور جب تیرا اتنا آساسا تھا نہیں تو پھر تو بگوا تھا کیوں تھا میرے باپ کی پھر تو وہ کام کرتا نا کہ جس میں میرا باپ بھی راضی تھا اللہ اللہ کسی طرح سے کیسے بل پے کرے پوت کا بیوی نے کا نئے ہی دنگی اب پیٹرول پنبالا مجھے دے اللہ اللہ بڑی بے ذتی کا سامنا کرنا پڑا چند لوگوں نے سنا ہنس رہے تھے وہ اس کے جیسے تیسے اپنی عزت کو بچا کر وہاں سے لے کر گیا میاں اگر کسی کو اتنی تکلیف دے دو گے کہ اس کی زمین تک بکنے کی نوبت آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا میں ہی آپ غصبہ ہو جاؤ گا کیونکہ وہ بھی بیٹھی تھی غصہ میں اس کے باپ کی بھی دو بیگہ زمین بھی کی تھی نا تو اس سے بھی بہت غصہ تھا اس نے بھی دل میں یہ سوچ رکھاتا کہ کسی موقع سے آ کر کے میں اس اپنے دل کی قصر کو اپنے دل کی جو کشش ہے اپنے دل کی جو میں بھلاس ہے اس کو ضرور نکالوں گا اور ایسے موقع پر ایسے نازک موقع پر اس نے نکالی اپنے دل کی بھلاس کہ وہ کچھ کہنے کا بھی نہیں تھا تو کبھی کبھی ایسا بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے کو بے عزت کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں وہ بے عزت ہی ہمیں بھی سامنے اس کا کرنا پڑتا ہے ہم بھی اس کے عامنے سامنے ہو جاتے ہیں گریز کریں چیزوں سے خوش رہیں آپ اتنا ڈیمانڈ نہ کریں کہ کل کو تمہارے گلے کا تاکہ آپ بھی خوش رہیں بیوی بھی خوش رہیں اور سسرال والے بھی خوش رہیں آپس میں رشتدار دونوں خاندان بھی خوش رہیں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے